قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا اس دن جب بندے قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے برہنا اٹھائے جائیں گے قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو وہ گفن ان سے اتار لیا جائے گا یہ بات جب ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سنی تو ان کا وجود دھرت کامپنے لگا اور عرض گزار ہوں یا رسول اللہ پھر ہمیں ایک دوسرے سے حیاء نہیں آئے گی فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگئے ہے مطلب کیا اگر کسی کو ہوش رہا تو ہی آئے گی نا ہوش اڑے ہوئے ہوں گے ہول قیامت تاری ہوگا بدن کامپ رہے ہوگے کلیجے لرز رہے ہوگے دل خوف سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے پتے پانی ہو جائیں گے تو حشر کے میدان میں جب لوگ جائیں گے تو سب سے پہلا سوال جو رب لوگوں سے پوچھے گا وہ کیا ہوگا صحیح عدیث میں آتا ہے قیامت کے دن بندوں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے نماز پڑی تھی سب سے پہلا سوال یوم حشر میں قیامت کے دن نماز کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ جللہ شاہد ہو قیامت کے دن لوگوں کو اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا کہ آج مجھے سجدہ کرو دنیا پر کچھ سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا قیامت کے دن تو چاہے گا کہ بھی سجدہ ریز ہو جاؤں بلکہ کافر بھی چاہیں گے کہ ہم بھی سجدہ ریز ہو جائیں جب اللہ کی طرف سے سجدے کا حکم ہوگا تو گتوں کو سجدہ کرنے والے بھی سوچیں گے کہ آج ہم رب کو سجدہ کریں کہ اس کے حکم کی تعمیل ہو جائے لیکن سجدہ کرنا چاہیں گے تو بے نمازیوں کی کمر اکڑ جائے گی وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی لیکن سجدہ نہیں کر سکتے اور پھر رب کے سامنے جو زلت اٹھانا پڑے گی جو رسوائی اٹھانا پڑے گی اس کو لفظوں کا پیراہن نہیں دیا جا سکتا اور پھر جو بے نمازی ہوں گے اللہ کی حضور سجدہ نہیں کر پائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس صف میں کھڑا کر دے گا جس صف میں فیرون کھڑا ہوگا نمرود کھڑا ہوگا حامان کھڑا ہوگا قارون کھڑا ہوگا عبی بن خلف کھڑا ہوگا دشمنانِ خدا جس صف میں کھڑے ہوں گے بے نمازی کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے میری لمبے تقریر نہیں میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم یہ گوارہ کرتے ہیں کہ حشر کے دن ہمیں فیرون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے کیا یہ ہم گوارہ کرتے ہیں کہ حشر کے دن ہمیں نمرود کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے کیا یہ ہماری طبیعت اس کو برداشت کر سکے گی کہ رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دیا جائے اور کیا میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں یہ گوارہ کر سکتی ہیں کہ رسول اللہ کی راہوں میں کانٹے بچانے والی ام جمیل کے ساتھ انہیں کھڑا کر دیا جائے یقین ہم کبھی نہیں چاہیے ہم یہ رسوائی کبھی برداشت نہیں کر سکتے ان کے سپاس کھڑا ہونا ہی قیامت ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی عذاب ہے اور پھر ان کے اوپر لانتے بھی برس رہی ہوں گی اور ان کے چہروں کے اوپر تارکول لک مل دی جائے گی اور رسوائیوں کے گڑے میں ہوں گے تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا تو بہت بڑا عذاب ہوگا اور اگر کوئی تکلیف بدنی نہ بھی ہو تو ہم یہ گوارہ نہیں کرتے کہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں ہماری تو عرضو یہ ہے کہ بلال حبشی کے ساتھ کھڑے ہوں ہماری تو تمنا یہ ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویدی کے پاس کھڑا ہونا نصیب ہو جائے ہمیں بابا فرید کے پاس کھڑا ہونا نصیب ہو جائے امام آزم ابو حنیفہ کی قربت میں حضرت امام حسین کی قربت میں کھڑا ہونا نصیب ہو جائے ہم تو یہ چاہیں گے کہ اس زمرے میں آئیں کل میں نے عرض کیا تھا دو ہی برادری رہ جائے گی قیامت کے دن باقی ساری برادریاں ٹوٹ جائیں گی ساری عمارتیں ٹوٹ جائیں گی صرف دو برادری ہیں ایک یہ برادری جس کا سردار ابو جہل ہوگا ابو لہب ہوگا اور ایک وہ برادری جس کے سردار محمد عربی ہوں گے اب جو بے نماز ہوگا اس کو کدھر کھڑا کیا جائے گا جدھر ابو جہل ہوگا جدھر ابو لہب ہوگا جدھر اتبہ ہوگا جدھر اتبہ ہوگا جدھر ولید بن مغیرہ ہوگا جدھر فیرون ہوگا حامان ہوگا شدید ہوگا شداد ہوگا انفردنون ہوگا قائون ہوگا دشمنانِ خدا ہوگے بے نمازی کو سف میں کھڑا کر دیا جائے چھے گھنٹے کی تقریر نہیں کرتا ان دو لفظوں کو سمجھ لیں کیا ہم گوارہ کر سکتے ہیں کہ اس سف میں نہ کھڑے ہوں جس سف کی امامت رسول اللہ کر رہے ہوں بلکہ اس سف میں کھڑے ہوں جہاں فیرون کھڑا ہو نمید کھڑا ہو حامان اور قرون کھڑا ہو تو یقینا ہم تو اس تصور سے کھاپ جائیں کہ ہم ادھر کھڑے ہوں گے تو پھر آج دعا کی اس محفل کے اندر یہ عظم کر کے اٹھو کہ جان جائے تو جائے نماز نہ جائے تیس پہلے تھے انتالیس سوا عدد تھا حضرت امیر حمزہ کا تو امیر حمزہ کو معمولی شخص تو نہیں تھے قریش کا ایک مطبر نام تھا تو جب وہ ایمان لائے تو ذرا حوصلہ اہل ایمان کا بلند ہوا اور میرے حضور نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اے اللہ ایک شیر دی دیا ہے اب ایک شیر اور عطا کر دے اب تیری مرضی کہ عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا اور عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے لئے دعا کی گئی کہا ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے مالک وہ اسلام کو عطا کر دے چالیس کا عدد پورا ہو جائے اچھا اب حضرت امیر حمزہ کا ایمان لانا کوئی معمولی واقع تھا نہیں قریش سر جوڑ کے بیٹھ گئے کفار کی صفوں میں کل ملی مچ گئی یار یہ اتنا عام شخص بھی چلا گیا آج کل کوئی اور چلا جائے گا تو پھر تم تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے اور مقابلہ نہیں کر پاؤ گے ابھی وقت ہے تو ابھی کچھ کرو تو چوبیس سال کی عمر ہے ہاتھ میں تلوار لیے عمر بن خطاب اس عظم سے گھر سے باہر نکلتا ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری میں تو چراغ زندگی بجھا دوں گا اور یہ قصہ ہی پورا کر دیتا ہوں آج حمزہ ایمان لائے کل کوئی اور ایمان لے آئے گا تو عمر گھر سے نکلے اور دل میں ارادہ یہ تھا کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھا کے واپس پلٹوں گا جوش ہے جنو ہے جذبہ ہے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے تلوار لہراتے ہوئے مست ہاتھی کی طرح چل رہے چوبیس سالہ جوان گھر سے باہر نکلتا ہے لیکن تقدیر ہس ہس کے کچھ اور ہی کہہ رہی ہے سودہ لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے جب اس چال سے چلے تو راستے میں نویم بن عبداللہ ملے اور اس مستانی چال کو دیکھ کر کہا کہ کدھر کے ارادے ہیں کہا وہ چراغ زندگی بجھانے جا رہا ہوں بانی اسلام کا یہ روز روز کی کہانی ختم ہو جائے وہ ہمارے لات منات حبل اور عزہ کی عبور پہ حملہ آور ہیں اور ہر دن کوئی نیا شخص ان کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوگا حمزہ بھی اب ایمان لے آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ قصہ ہی تمام کرتا ہوں تو نوائم بن عبداللہ زیرِ لب مست کر آئے اور کہا عمر گھر کی خبر تو لے لینی تھی اچھا عمر غیرت کا مجسمہ تھا تو بڑے غصے سے کہا کیا کہانی ہے کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی ایمان لے آئی ہے تمہاری بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں کہا سچ سے کہا ہاں سچی خبر دے رہا اللہ اکبر یہ رخ سیدھا اپنے بہن اپنی بہن کے گھر کی طرف کر لیتے ہیں جب دروازے پر پہنچا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھا مولم ان کو قرآن سکھانے کے لئے گھر بیٹھا ہوا تھا اور یہ قرآن سیکھ رہے تھے زور زور سے دروازے پر دستک دی دستک کے جارہانہ انداز سے بہن سمجھ گئی کہ یہ عمر کے ہاتھوں کی دستک لگتی ہے تو اس مولم سے کہا کہ تمہیں ہم چھپا دیتے ہیں تو ہم اپنے بھائی سے خود سامنا کرے گئے دروازہ کھولا تو غصے میں بپھرے ہو گئے تھے سنا ہے تم بھی دین چھوڑ دیا ہے سابی ہو گئے ہو یعنی اپنے گزشتہ دین کو ترک کر دیا ہے اور اپنی بہن پر ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے حتیٰ کہ انہیں لہو لہان کر دیا اور وہ بھی جو ہے وہ استقامت کے ساتھ کھڑی ہے اور پھر اس نے ایک جملہ کہا کہا عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹے ہوں جو کرنا ہے کر لو میں دامن حضور کا نہیں چھوڑوں گے تو جب یہ استقامت دیکھی کہ ایک عورت ذات اس قدر استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے تو وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو یوں کھڑا کر دیا ہے تو کہا کہ وہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی تو سناونا کہا ایسے نہیں پہلے غسل کرنا ہوگا اب عمر غسل کر رہا ہے اور ظاہر کی محل بھل رہی ہے غسل اتر رہا ہے اب جب غسل کر کے بیٹھ گئے اتنے میں مولم کو سامنے لے آیا گیا اور وہ کیا پڑھتا ہے اتاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اے چودوی رات کے چاند محبوب ہم نے قرآن اس لئے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشکت میں پڑھ جاؤ یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور عمر کا دل پسیچتا چلا جا رہا ہے پھر آنکھوں میں آنسو بن کر وہ جذبات بہنے لگے پھر عمر کے لب کھلے اور اپنے بہنوئی اور اپنی بہن سے کہا مجھے بھی اس تحلیس پر لے چلا اللہ اکبر عمر کی تو ساری عمر برباد ہو گئی میں نے چوبیس سال کہاں کاٹ دیئے مجھے اس تحلیس پر لے چلو اب عمر اپنے بہنوئی کے ساتھ دارِ ارکم کی طرف بڑھ رہے یہ کوہِ صفا پہ حضرتِ ارکم کا گھر تھا جو اسلام کی پہلی درسگاہ بنی اور یہاں چھپ کے مسلمان دین سیکھتے تھے چونکہ ابتدائی ایام تھے تو جب عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو کسی نے دروازے کی درزوں سے دیکھا تو کہا کہ عمر آ رہے ہیں عمر کی حیبت تو تھی تو امیر حمزہ کہا کہ اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے خوش آمدید کہیں گے لیکن اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ان کی تلواز سے ان کی گردن کاٹیں گے اور جب دروازہ کھلا اور عمر اندر آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے گلے کے ادھر جو کپڑا تھا اس کو پکڑ گیا سے جھٹکا لیا اور ساتھ کا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو اللہ اکبر بس وہ جھٹکا رہنے کی بات تھی تو عرض کی حضور وہ وقت آ گیا ہے اور عمر کے لبوں پہ کلمہ توحید جاری ہو گیا تو ارکم رضی اللہ تعالیٰ کہو کے گھر میں بیٹھے وہ ان صحابہ نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر مکہ کی وادیاں گونج اٹھیں اور پھر حضرت عمر ایمان لانے کے بعد پہلی بات جو حضور سے کرتے ہیں کیا حضور ہم حق پہ نہیں ہیں حضور نے فرمایا ہم حق پہ ہیں کہا اللہ کا دین سچا نہیں ہے فرمایا اللہ کا دین سچا ہے آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں کیا کہا میں اللہ کا سچے رسول ہوں تو کہا پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کریں اللہ اکبر تو کہا سینہ حرم میں چلتے ہیں اب مسلمانوں کی دو صفحیں بنیں ایک صفح کے آگے حضرت عمیر حمزہ تھے اور ایک صفح کے آگے حضرت عمر بن خطاب تھے حضور درمیان میں تھے تو یہ کافلہ چالی سفرات پر مشتمل مسجد حرام میں پہنچا اور پہلی نماز کھل کے پڑی گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لئے عزت تھا اللہ اکبر اور ادھر یہ صفحے چل رہی ہیں دارِ ارکم سے کوہِ صفحہ سے حرم کے سہن کی طرف یہ لوگ اتر رہے ہیں اور ادھر موسیقی موسیقی موسیقی